یا علی مدد مومن جماعت مومنیں کون ہیں بتے ہیں علی شاہ مباب فرمایا میرے سگے ہیں کیسا اچھا ہے آپ کو دھر اچھا جی آئی مامے میں پہلی زفائی سے گایا ہوں ستھ بر کہہ رہے پریم بھگتی تور دے موسیقا اینے انترے لہے لگائے ساس یو ساسے ایمہ را دینے کے کانے شورت نا جائے بھائی کانے شورت نا جائے مولانا حضر امام پہ سلات پہا سلات پہا دیندہ رو اے دیندہ رو ہم نے ابھی تک اس بات کی قدر نہیں کی کہ ہماری مٹھی میں کتنا قیمتی ہیرہ ہے یہ مذہب ہماری مٹھی میں ایک ہیرہ ہے ہمیں اگر معلوم ہو گئے کہ اسماعی مذہب کیا ہے تو خدا کی قسم پھر کہتا ہوں خدا کی قسم آسمان کے فرشتے ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے رہے ہیں اور ہم خالی ارادہ کریں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرو ارادہ کریں وہ پورا ہو رہے ہیں مگر اس مذہب کے اندر ہم اس طرح سے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنے مذہب کی کوئی خبر نہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کوئی بڑی عمر کی نانی کے دادی تھی اس کے پاس گئی نانی ماں دادی ماں یہ لوگ بولتے ہیں پانی 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 ہے کیا ہسنے لگی کیونکہ بچیاں جو ہیں یہ بچیاں مچھلیاں پانی میں تو رہ رہی ہیں پانی اس کے اندر ہے پانی اس کے باہر ہے اور پھر بھی پوچھتی ہیں کہ پانی کیا ہے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ کنارے پہ لے گئی اور اپنی پوچھڑی کا تھا پڑا مر پانی کی بڑی سی لہر آئی اور یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہد باہر نکل گئی تڑپنے لگی پانی واپس آ گیا اے نانی ماں اے دادی ماں ہم مر رہی ہیں ہم مر رہی ہیں اس نے دوسرا تھا پیڑا مر پانی گیا ان کو لے آیا کیا تھا ہم تو مر گیا تھے یہ پانی تھا دیکھت سر مہورت تمہیں آجریوں تمہیں کائیں نجانیوں ست پانتنوں بیجرے ہو مومن بھائی یہ گنائے والا مومن بھائی آپ نہیں آپ تو مومن ہیں لیکن آپ مولانا علی شاہ مباب فرمائے آپ میرے سگے ہو آپ تو مرتبہ بڑا ہے آپ مومنوں سے آپ کا مرتبہ بڑا ہے آپ مولا کے سگے ہو تو مولا کے سا کہ کیسے ہونے چاہیے کبھی آرام سے بائٹھ کے سوچے تھے میرے آمال کیسے ہیں شکر ہے الحمدللہ کا میں چھوٹی عمر سے مومنوں کو جانتا ہوں ملا ہوں رہا ہوں اور عام طور پر جنرلی جو مومنے ہیں وہ سگرٹ نہیں پیتے شراب نہیں پیتے فرم فطور نہیں کرتے بڑے اچھے ہیں لیکن کلام امام موبین میں مولا نسلکان عمر اشاہ نے کہا ہے مومنوں میں کچھا سا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ابھی ہے ہی نہیں وہ پرانی بات تھی لیکن میں یہاں آکے آپ کے ایمان کو جگانا چاہتا جگانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ بولا کہ سگر ہو میں نے پوچھا نہیں موقع سے آپ سے کیوں کہ میں لیٹ آیا آج ایک مجلس اس مجلس میں میں کریم آباد رہ گیا میں نے پوچھا نہیں کہ صبح کی حاضری کیسی ہے اب تو ماشاء اللہ سارا جماعت فرمہ بھرا ہوا ہے صبح کتنے آتے ہیں اس کے اوپر مومن پر ہے ہمارا یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا یہ نظاری طریقہ اسماعیلی مذہب کا اس میں مین چیز جو ہے تو وہ روحانی عبادت ہے جو صبح ہم کرتے ہیں صبح کی عبادت ہمارے اوپر فرز ہے آپ میں شکر مولا کا بہت سے عیسی ہے جن کے پاس بیت الخیال کا بول ہے لیکن ایسا کر کے ذرا سوچو تو عبادت کرتے ہو تھوڑے سے سوری تھوڑے سے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو سیریس ہے اس بابت میں کہ ہم صبح کی عبادت کریں اے مومینوں میں اسماعیلی مذہب کی یہ سائیڈ کہ جو بیت الخیال کی سائیڈ ہے بیت الخیال کی واضح نہیں کرتا لیکن بیت الخیال کی بابت میں میں جگہ نہ چاہتا اور یہ چیز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز میں آپ لوگ کچھے ہو صبح کی عبادت میں کچھے ہو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے اتر لگایا ہو گئے تو اس کی خوشبو آتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اتر لگایا ہے جس نے اتر لگایا ہے وہ جذر سے بھی پاس ہوگا خوشبو آتی ہے جماعت خانے میں آیا ہوں الحمدللہ آپ کی دنیاوی ترقی سن کے جیت کے خوش ہوا ہوں اور میں بہت خوش ہوں آپ میں اتفاق بھی ہے کامکاج بگرہ الحمدللہ دوسروں سے اچھا ہے لیکن لیکن صبح کی عبادت میں کچھے ہو اٹھو عبادت کرو صبح کی جو عبادت ہے وہ ہماری آخرت کا بھتا ہے ایک چیز ہمیشہ ہر اسماعیلی کو یاد کرنی چاہیے جو مولا مرتضی علی فرمایا ہے کہ موت کو یاد کرنا عبادت ہے مولا مرتضی علی کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور ہم کو مرنا تو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ بگڑا ہو کہ ہی آدمی ملے کہ جوان بھی مرتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں مگر مرنا ہے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا جب انسان کے دل کی اندر ویراغ پیدا ہوتا ہے اور ویراغ پیدا کبھی ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے اور انسان جب سوچتا ہے تو خلا اس کی مدد کرتا ہے اس کو سوچ بیچار کی شکتی دیتا ہے ایک مشہور حقیقہ ہے ہمارے جنانوں میں تو بہت سے چیزیں ہیں لیکن ایک مشہور حقیقہ ہے سدھارت نام کا سدھارت ایک پرنس تھا جب ہی وہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوا ہے تو اس کا باپ جو راجہ تھا اس نے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا پرنس اس نے ساتھ دیا لشکر دیا کہ جتنے بھی راجہ کے گھاؤں ہیں سر بھون کے آوے سیدھارت اس کی تھاتھلی نیتھلی ہے مر گیا کیا ہے اس کو پتا نہیں تھا اس کو پتا نہیں تھا اب تک کے موت کیا ہے سب مر گیا ہے لیکن کیا ہے مر گیا ہے اس کیا مطلب اس کہتا ہے آو ایسا اس کو نیچے اٹھارا مو کھول کے کہا دیکھو یہ آدمی ہے نا یہ مر گیا ہے اس کو بولا اٹھ تو نہیں اٹھا کہتا ہے یہ نہیں اٹھے گا کیوں اس کی اندر کوئی ایک چیز سیکھو وہ نکل گئی پھر یہ کیا ہوگا اس کو جھلا دیں گے اٹھارا برس کا لڑکہ فرس ٹائم پہلی دفعہ اس نے ایک میت دیکھی پہلی دفعہ یہ سنا کہ یہ ابھی کبھی نہیں اٹھے گا پہلی دفعہ یہ سنا کہ اندر سے کوئی چیز نکل گئی اس لیے یہ کبھی نہیں اٹھے گا اور یہ بھی سنا کہ اس کو آگ میں جھلا دیں گے بہت دیر کھرا رہا ہے اس کو بولا چلو واپس چلے کہ آگے بہت جانا ہے سب واپس چلے گھر واپس آگیا دروازہ بند کر کے سوچ میں پڑا لیکن رستے میں منسٹر کو پوچھتا رہا کہ ایسا سب کے ساتھ ہوگا کہتے ہیں سب کے ساتھ تیرے ساتھ ہوگا کہتے ہیں میرے باپ کے ساتھ ہوگا ہاں میرے ساتھ بھی ہوگا 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 تو یہ انجام ہے یہ ریزلٹ ہے انسان کی لائف کا کہ اندر سے کچھ چیز نکل جاوے پھر وہ بولتا نہیں دیکھتا نہیں سنتا نہیں کھاتا نہیں پیتا نہیں دوڑتا نہیں کچھ نہیں ایک مٹھی بر خاک بن گیا اور اس کو جھلا دینا تو یہ سارا بدن وغیرہ جل کے خاک ہو جاوے یہ آخر ہے سارا دن بیٹھا رہے کھانا پینا شوٹ گیا راجہ نے سوچا اس کی شادی کر دو شادی کر دی بی بی آئی تھوڑا ٹائم پلٹ گیا ایک بچہ بھی ہوا پھر ایک دن باہر کہیں گیا اور کوئی جانور مرا ہوا دیکھا تو چیز واپس ریوائی ہو گئی گھر واپس آ گیا اور اسی طرح سے کھانا پینا سب چھوٹ گیا ایک دن رات کو ہلکے سے کپڑے پہنے اور آدھی رات کے بعد بیوی کو دیکھا اپنے بیٹے کو دیکھا اور محل چھوٹ کے چلا گیا کبھی واپس نہیں آیا اس کا نام تھا گوہ تم بود ایک جھاڑ کے نیچے وڑ کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا تب کی اندر بس یہی سوچ میں بیٹھ گیا کہ انسان ہے کیا کیا چیز اندر کی باہر نکل جاتی کہ پھر وہ اٹھتا ہی نہیں وہ اندر کی اسی چیز کو ڈھونڈتے 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 آخر ایک دن اس کو مل گئی اس کو گیان ہوا اس کو کی سمجھ آئی کیا تھا اندر کے نکل جاوے تو کچھ نہیں رہتا اے مومنوں ہمارے ہمارے جنن کی بابت کبھی سوچی جائے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سسپو رہوے ماں کے لہو سے وہ بڑھتا رہوے ایک بچہ بن جائے یہ بچہ باہر آوے اسٹے اسٹے جوان بن جائے دوڑے کھائے پیے موزے بوڑھا بن جائے جھک جائے نظر بھی ہو جائے کان سنتے نہیں بدن کانتا ہے اور ایک دن فوک نکل گئی ہوا نکل گئی یہ انجام ہے اور اس دو چار دن کی زندگی کے لیے مولا فرمایا کہ سو برس کی زندگی ایٹرنیٹی میں ایک منٹ کے لئے پر ہے سو برس لگی جیونا بند آخر مرنا ہوئی ہوئی سو برس یہ ہو آج کے لاظر امام دعا دیتے ہیں ایک سو دس برس جیو شاید دو پانچ برس کے بعد سب کہہ دیں ایک سو بیس برس جیو کیونکہ سائنٹسٹ پیچھے لگے ہیں کہ آدمی ڈیر سو برس جینا ہی چاہیے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ آدمی نورملی نوے سو برس جیتا ہے کوئی بڑی دور کی بات نہیں ڈیر سو برس جیے گا ہمارے ہنزہ کی اندر بہت سے اسمائلی ہیں کہ جو ڈیر سو برس کے ہے تو بھلے پر شمس کہتے ہیں سو برس جیے آخر مرنا تو ہے تو پھر پھر کیا ہوگا ہم کو آگ میں نہیں ڈالیں گے مکٹی میں دفن کر دیں گے لیکن دیکھنا سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ چلو بھئی سو برس ہوئے اندر سے ہوا نکل گئی برزی کو جفن کر دیا لیکن پھر ہوا گیا وہ ہوا کا کیا ہوا اس ہوا کو ہم شیو کہتے ہیں لیکن ہماری قوڑی کی اندر کس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے انتظام کی ہے آپ لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ایسا کبانے سے پرست نہیں موج مدہ کرنے سے مرگیاں کھانے سے بندو کھانے کا گوڑ کھانے سے پتہ نہیں لیکن اے مومنوں پیر کہتے ہیں کہ جب ہی ماں کے پیٹھ میں بچہ رہتا ہے اس میں جھیو ہے تب ہی تو وہ بڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ سولہ اکھواری ہوتے چار مہینے ہوتے ہیں تو اس میں روح اترتی ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں آتما اترتی جھیو ہے اس کی اندر اور جس دن آتما جس دن یا جس وقت اس پیٹھ کے بچے کے اندر آتما داخل ہوتی ہے تو ہارٹ بیٹ شروع ہوتا ہے اور ماں کو پتہ لگتا ہے کیونکہ جیسا ہی فسٹ بیٹ ہوتی ہے ہارٹ کی تو ماں کو ایسا شوک لگتا ہے اور وہ اپنے بچے کی ہارٹ بیٹ سنتی ہے فیل کرتی ہے تو یہ جو چار مہینے کے بعد سورہ اٹھوالیہ کے بعد جو اوپر سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے وہ اس کو ہم آتما کہتے ہیں روح کہتے ہیں اور روح جو ہے وہ نور ہے دکھ سکھ روح کو نہیں حساب کتاب روح کو نہیں وہ پاک ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے مگر روح جو ہے وہ الیکٹرک کی طرح الیکٹرسٹی کی طرح انرجی ہے اس روح کی انرجی برین کی مادفت جیو کو ملتی ہے اور جیو سارے شریر کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے انسان جب ہی بھلچو کرتا ہے گناہ کرتا ہے عبادت کرتا ہے نیکی کرتا ہے بدی کرتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے وہ جیو کا قرار ہے اور جیو ہارٹ میں رہتا ہے جو روح ہے وہ برین میں انٹیلیجنس میں رہتی ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو روح تو فرم نکل جاتی ہے اس کو ہمارے پیروں نے گناہنوں کے اندر پران پرش کو امر نچے پران کا پرش پرش کہتے ہیں مالک کو پران کہتے ہیں جیو کو فورس آف لائف پھر کہتے ہیں کہ جو پران کا پرش ہے مالک جو ہے یعنی آتما وہ امر ہے کہا مری مری جائے اور یہ قایہ ہے یہ بدلتی رہتی ہے جیو ایک جیو سینکڑوں جات کے جیو اپنے بدن لیتا ہے لخ چورا سی کے اس پیرے کے اندر جیو مرتا بھی ہے جنمتا بھی ہے سچ پوچھو تو جیو مرضا نہیں وہ بھی امر ہے لیکن بدن جب ہی ایک بدن چھوٹ جاتا ہے تو اس کے عامال کے قرم سے مولا کے حکم کے حساب سے اس کو دوسری باڈی ملتی ہے اور جب دوسری باڈی ملتی ہے اسی طرح سے بچپنا ہوتا ہے وڑا ہوتا ہے ہم اسماعیلی لخ چورا سی کے فیرے میں سے نکل کے آج اس مقام پہ آئے ہیں کہ ہندو جس طرح مانتے ہیں ایسا ہم نہیں مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کبھی مانتے بھی نہیں اور ہی بھی نہیں کہ کوئی اسماعیلی گزر گائے تو واپس وہ گدا گھوڑا جانور بنے ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں اسماعیلی ہے گزر گیا وہ اسماعیلی ہی بنے گا اس کو اسماعیلی مذہب میں ہی چانس ملے گا ایک بچہ ہے سکول میں پڑھنا ہے آج یہ نو سٹینڈر میں ہے فیل ہو گیا تو اس کو واپس فرس سٹینٹ میں نہیں ڈالیں گے سیم سیم کلاس میں رہے گا اور ریپیٹ کرے گا ایسا ہی ہم کو ہمارے نیکسٹ جنم میں وہ چیزیں ریپیٹ کرنی ہے کہ جو ہم بھول گئے یا ہم نے نہیں کی ایسے لوگ کہ جو چھوٹی سی بات کے لیے اٹھک گئے ہیں ان کو دوسرے جنم کی ضرورت نہیں ہے اے مومنوں ہمارے مذہب کے اندر مرہون کو جتنی دعائیں ملتی ہیں ساری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں سلوات کا سواب ملتا ہے چھانٹا ملتا ہے جماعت کی دعا بھی ہوتی ہے جماعت خانے میں اس کے لیے دعائیں آتی ہیں اس کے لیے مہمانیاں آتی ہیں اور چالیس روز تک اس کے لیے ہم لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ حکم کیا گیا ہے کہ ہم مرہوم کے پیچھے چالیس روز تک دعا وغیرہ مہمانی یا تصویر اس کے لیے کرتے رہے میں آپ کو یاد کراؤں ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہماری مدہ امہ حبیبہ گزر گئے تو حضر امام نے تعلیقہ بھیجا کہ چالیس روز تک اس کے لیے دعا مانگو سکسٹی ٹو کے اندر پرنس علی خان گزر گئے تو بھی مولا نے تعلیقہ بھیجا تو اپنے چالیس روز تک اس کے لیے جماعتوں کی اندر دعا مانگی مگر ہماری جماعت کی اندر جب ہی کوئی گزر جاتا ہے تو دسوے تک تو کرتے ہیں بعد میں اگر مانو کہ چود میں پندر میں روز کوئی خوشحالی آگئی یا چادرات آگئی تو بڑی بڑی بوٹیاں ان کو بولتے ہیں آنچاری میں جو پانی بھی جیدیو چالیس میں کا پانی ڈال دو یہ بنابرا نہیں ہے اس مرہوم کو نقصان مت دو کبھی خوشحالی بھی بیچ میں آگئی تو کیا ہے اس میں کوئی غمی کی بات نہیں ہے چالیس دن تک مرہوم کو دعا پہنچاؤ اور اس کے لئے تسبیح بھی نکالو اور کبھی زندگی بھر اپنے مات پتا کی روحانی سلوات کے لئے ایک سلوات کی تسبیح نکالو تو کیا بورا ہے ان کے لئے اچھا ہے مرہوم کے لئے سلوات کی تسبیح سب سے عالی چیز ہے اس کو یاد کرو اور اس کی بھی دعائیں دو تو مومنہ جب ہم گزر جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور بھی باڈی ہے مجھے یاد آیا میں تو تین جگہ میں کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو پتہ لگے 1946 میں مرچ کے مہینے میں دائمنٹ جوبیلی تھی یہ واقعہ کچھ فیبرری مہینے کی آخری تاریخوں میں تھا یا 26 یا 25 مولا واری کے اندر آئے منڈب بہت بڑا تھا نسبت روڈ کے اوپر جو واری ہے مزگون کے پیچھے ابھی تو وہاں ہسپیٹل ہو گیا واری میں اگر شاہ آسن علی اگر آنی شاہ اگر سلطان محمد شاہ یہ ادھر رہا کرتے تھے اور جہاں رہتے تھے آج وہاں ہسپیٹل مولا نے بنا دی رات کو ساڑھے آٹھ بجے بیگم صاحبہ ماتہ امہ حبور باتوں لے کے مولا آئے سال ستر ہزار آج میں بیٹھا تھا مولا آئے بہت خوش تھے حسن علی ناندی والا در خانے میں ناندی کرتا تھا وہ فرمان سناتا تھا مولا نے فرمایا دعا سوشتو حسن علی ناندی والا نے مائک کے اوپر حضرت مولانا دھنی سلامہ داتا اور فرمائن تھا مولا فرمائن تھا خانہ وعدان اور مولا سر دلاوے سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم ٹین رفعہ دعا سیس دی پھر فرمایا رسول اللہ فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھا نہیں ہوگا تو جو بڑھے بڑھے سے نہ مو نیشے ہو گیا سمجھا کوئی نہیں جنت میں بڑھے نہیں جائیں گے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کر آیا اور پھر مہت سلامت کے ساتھ فرنچ میں بات کر کے دونوں ہسنے لگے اس کو بڑھا پھر بڑھا جنت میں بڑھے نہیں جائیں گے بڑھے بڑھے بچھا رہتے ہیں خاموش ہو گئے پھر مولا فرمایا دیکھو رسول اللہ فرمایا ہے کہ جنت میں سب جوان جائیں گے جو بڑھے ہوں گے ان کو بھی جوان شریر ملے گا اور اس طرح سے جائیں گے اب سب خوش ہو گئے ہم جب ہی پیدا ہوتے ہیں ہمارے شریر ہمارے بڑی کی اندر ایک اور شریر ہے جس کو ایسٹرل بڑی کہتے ہیں وہ ایک روحانی بڑی ہے اور اس بڑی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے چھوکریاں لڑکیاں ہوئے تو سولہ اٹھارہ سال کی عمر تک ان کی بڑی سٹوپ ہو جاتی ہے زیادہ نہیں بڑھتی کبھی کبھی ہوتا ایسا 22 چوبیس برس کا تیس برس کا لڑکا ہوئے تو وہ میکچور ہو جاتا ہے پھر زیادہ بڑھتا نہیں اب یہ بڑی آستے آستے تیس پانتیس چالیس پچاس کے آستے آستے بوٹی ہو رہی کمزور ہو رہی مگر وہ جو اندر کی بڑی ہے وہ جوان رہتی ہے جب ہم مرتے ہیں تو وہ جوان بڑی باہر نکلتی ہے اس میں ہمارا جیو ہے جو آتما تو نکل گئی ہمارا برین ہے جس کو من کہتے ہیں تو من اور جیو اس بڑی میں ہوتے ہیں اس بڑی کے اندر جتنے بھی شریر کے لیمز ہیں اورگنز ہیں ابھی ابھی یہ کہتے ہیں گجراتی میں وہ سب روحانی حالت میں موجود ہے اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر لنگڑا ہو گیا تو اس کی ایسٹر بارڈی بھی لنگڑی ہو جاتی ہے اب یہ جو ایسٹر بارڈی ہے اس کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے قبر کی اندر جب ہی سلا دیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ ایسٹر بارڈی واپس قبر میں اس بارڈی میں داخل ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ حساب کتاب اس کے اوپر سے اس کو درجہ ملتا ہے کہاں جاوے کیا کرے مولا کا حکم ہوتا اس کے لئے لیکن یہ حساب کتاب جو موت کے وقت ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ کوئی چھوٹنے والا نہیں اور امام زمان کے بہت سے فرمانوں کی اندر یہ چیز بھی ہے کہ تمہارا ایکاؤنٹ لیا جائے گا اور ہمارے گناہن تو بھرے پڑے ہیں اس بارڈ کے لئے کہ حساب کتاب لیا جائے گا لون پانینا ساہب لون کہتے ہیں نمک کو لون پانینا ساہب لیکھا لے سے تھیارے کہ مرکری اترتیاں دے سو جوگے سر سرشتہ گربنا مگتینا ہو لون پانی کا مولا لیکھا لے گا کتنا نمک کھایا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کی گیا پران شریف میں اللہ کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہے برباد نہیں ہوئے گی اور رائی کے دانے جتنا گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے کی اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد ہمارے اندر جھاگروتی پیدا ہوتی ہے اور جھاگروتی پیدا یہ وجہ کہ مجھے جانا ہے تو میں ادھر کے لیے کچھ کروں یہ چیز ہم کو ہمارا مذہب سمجھا کے تو کہتا ہے صبح اٹھو تین بجے بیتر خیال کی بندگی کرو دن بھر عامال اچھے کرو کسی کا کھاؤ مت کسی پر جلم نہ کرو چوری نہ کرو جھوٹ مت بولو کسی کے اوپر آروپ نہ لگاؤ اپنے بدیوں برائیوں کو دور کر دو تو تمہارا جو جیو ہے نا وہ ہلکا ہو جاوے پیور اور پاک بنے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اور اے مومنوں جو آدمی غرفلت میں ہے سویا ہوا ہے منٹل کنڈیشن میں اس کو بہت نقصان ہوگا سیدہ امام بیگم کہتی ہے اور اسے بہت سے کنانوں میں ہمارے پیروں نے ہم کو جاگ دے گیا اٹھو جاگو اٹھو جاگ من میرا توں کہے کو سوتا ہے منخہ جنم رتن ہے سو کیوں غرفلت میں کھوتا ہے اٹھو جاگ کیسے اچھے گنان کیسے اچھے گنان ہے علم اس میں اور گنان بولنے سے انسان کے اندر ادھیات میں ایویکننگ پیدا ہوتی ہے گنان بولا کرو گنان سمجھا کرو جاگو جاگو بھائیڑا امسار نا ویہانی اٹھو کیوں اس طرح سے رات گزار رہے ہو صبح اٹھو مولا کو یاد کرو مولانا امام سلطان محمد شدہ تار فرمایا دن میں کسی ایک وقت تمہیں تھوڑی فرصد ملے اگر ہر روز نہیں بنے تو اٹھوار یہ ویک میں ایک دن مولا کہتے ہیں کہ ہفتے میں بھی ایک دن نہیں ملے تو مہینے میں ضرور ایک دن کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر میں سوچو سلطان شاہ فرمایا سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا میری لائف اچھی ہے کیا میں گناہ کرتا ہوں اور اگر گناہ کرتے ہیں تو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں ملہ فرماتے ہیں کہ سوچو کہ جو تم کرتے ہو کیا وہ سچ ہے اور اپنے آپ کو اس بات کے لئے جھگا ہو دی درو دنیا میں عیش آرام کھانا پینا اسی میں زندگی گزار یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ہم کو ہمارے اماموں نے ہمارے پیروں نے منع نہیں کیا کہ اچھا کھانا نہ کھاؤ ہم کو منع نہیں کیا کہ اچھے مکان میں نہ رہو ہمیں منع نہیں کیا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اپنا دل دنیا میں مت لگاؤ اگر تمہارے پاس دو میلین کا بنگلہ ہے تو اس کے اوپر فکھر مت کرو اس کے اوپر فکھر مت کرو لاہور کا سٹیشن سٹیشن یہی ہے ابھی تھوڑا چینجز وغیرہ ہو گئے میرے اپنا کی آنکھ سے دیکھی ہوئی یہ بات ہے انیس سو گیارہ بارہ کی اندر لاہور کی اندر امام سلطان محمد شاہ دوطار کو بہت مسلمانوں نے مان مرتبہ دیا بولا کہ گاڑی کے گھوڑے اتار دیئے اور لوگوں نے گھوڑے کھینچ گاڑی کھینچ بولا کی تو اس وقت ہم لوگ عمرض سر رہتے تھے میرے باپ میرے دادا لاہور دیکھنے گئے تو اس وقت واپس آتے تھے ایک واقعہ بنا میرے ابا کہتے ہیں آراد کا وقت تھا دس ایک بجت ہے لاہور کے پلٹ فرم کے اوپر بہت سے لوگ تھے ایک بڑی گھوڑا گاڑی میں سے کوئی نواب اترا خوبصورت بیوی اس کی درد آگینے سے لڈی چھنمن کرتے ہوئے یہ ہسپن کے ساتھ یہ دولوں پلٹ فارم تو اوپر آئے اور اس کے پیچھے نوکر چاہ کر کھڑے رہے گاڑی کو دیری تھی تو یہ نواب اور اس کی بیگم ایسا تہلنے لگے ادھر جاوے پھر واپس آوے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک فقیر بیٹھا تھا چھوٹی چھوٹی گڑگوڑی تھی ہاتھ کتنی تو وہ اٹھائی ہوئے تھا بگل میں اور ہٹا پیتا تھا گندہ مندہ بہاس آوے کپڑ سے اوپر لیا فغیرہ لدھا ہوا اس نے دیکھا کہ ایسا مالدار آدمی ہے تو شاید کچھ بھٹی بھر کے بڑی رقم دے گا تو نزدیک آیا آجزی سے پیسے مانگے اور پیشے پیشے چلتا رہا اب کیا ہوا کہ اس نے ایک سوٹا لگایا گوھوڑی گا اب جب وہ ہکا پینے لگا تو ایک تنخوا سپارک اڑھ کے وہ بیگم کی پچھہری کے اوپر گری اور جلنے لگی نواب تو جلدی سے اور نوکر چاہ کر بھاگے وہ تو بج گئی لیکن نواب نے اس فقیر کو جو ایک ہاتھ مارا تو دس پندرہ فٹ تک یہ رگرتا رگرتا چلا گیا کپڑے دے چلے گئے لوگ سب کھڑے دیکھ رہے اس نے اٹھا اپنا سامانی کٹھا کیا کھونے میں جا کے بیٹھ گیا کچھ نہیں بولا کچھ نہیں میرے باپ کہتے ہیں ہم سب لوگ سکھڑو آدمی سے حیران ہو گئے یہ واپس اسی طرح تیل نہیں لگے تیل نہیں لگے پانچ یا سات منٹ ہوئے ہوں گے کہ نواب کے پیٹ میں درد شروع ہوا سان نہ کر سکا زمین میں بیٹھ گیا ترپ نے لگا زمین کے اوپر ایسے شائع کپڑے پہنے ہوئے لیٹ گیا اب بیگم کو اس کی وائف کو پتہ لگا سمجھ جائی کہ اس فقیر کو میرے شوہر نے مارا ہے اس کی بد دوہ لگی اس کے پاس گئی آؤں کو ہاتھ لگ بابا میرے شوہر کو معاف کو جواب لے دیا چھپ چھپ بڑھا آنکھیں بند کر بیٹھا 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 ایک تو بودا آدمی غریب شخص تھا بہت ویک تھا اور یہ جوان اس نے پٹھان کی طرح مارا اس کو بہت لگا بابا آف میرے شوہر کو معاف کر جب بہت روئی تو اس نے ہاتھ اٹھائیں اے خدا تو اس کو بخش دیں وہ اچھا ہوگیا کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی سزا جلدی مل جاتی ہے کبھی کبھی دیر سے ملتی ہے دیر سے کیوں ملتی ہے اللہ کہتا ہے کہ جب اچھے کاموں کی بخش ہو جاتی ہیں تب میں تم کو تمہارے گناہوں کی سزا دیتا اس لئے بہت دفعہ گناہ آج کرو سزا دس برس کے بعد بھی ملتی ہے میں آئے اور اس آدمی کو گناہ بھی کرتا ہے تو سزا نہیں ملتی کبھی کبھی لوگ پوچھے مستاری صاحب وہ آدمی دن بدن اوپر روٹ رہا ہے ملین بلین بنائے ہیں یہ ہے وہ ہے ملتی اس کو پتا نہیں کہ اس نے کچھ نیک کام بھی کی ہے جس کے حضر امام پہلے اس کو عوض دیتا ہے لیکن جب ہی نیکیوں کا عوض ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مار پڑتی ہے اور خدا کی مار کے ہزاروں طریقے ہیں ہزاروں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں طریقے سے خدا ہم کو مار مار تا ہے اور بڑے میں بڑی مار جو ہے دل کا جھلا پا ہے دل جلتا ہے اور پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے حسد کے دل میں حاسد کے دل میں آگ جلتی ہے حاسد کے دل میں آگ جلتی ہے پھر صدر دن مابع کہتے ہیں ہم لوگ گنان تو پڑھتے ہیں دین دار لیکن ہم نے گنان میں کبھی دھیان نہیں دیا اس گنان میں ایک پاٹ ہے دوزخ گھٹ اندر کوا اگندہ دوزخ گھٹ اندر کوا اگندہ دیا شیطان کے را تھام آم جی گھٹ کے اندر دوزخ کی طرح جس طرح دوزخ میں اگنی کا ایک کوا ہے فائر کا ایک بیل ہے یعنی اندر فائر جلتی ہے تو گھٹ کے اندر اگنی کا کوا ہے چلا پا ہوتا ہے پیر ماب کہتے ہیں یہ اس کے گھٹ میں دوزخ ہے وہاں شیطان کا واسا ہے بد خیال کرنے والا دوسروں کی برائی کرنے والا خراب کام کرنے والا مرشد سے دور ہٹ جاوے مولا کا مال کھا جاوے دسون کھا جاوے ایسے سب کام کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا سخاوت کرتا ہے تو اس کی سخاوت نیکیوں کا اس کو عوض مولا دیتا ہے لیکن جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پیٹتا ہے اندر جلاپا ہوتا ہے اور کسی کے اندر جو جلاپا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں کوئی نہیں وہ سزا اٹھانے ہی چاہیے اسی لئے خدا کہتا ہے کہ میرے انصاف سے ڈرو کیونکہ میرا انصاف کسی کو چھوڑے گا نہیں کسی کو نہیں چھوٹا بڑا راجہ مہاراجہ کوئی بھی ہو گئے اس کے سامنے کوئی نہیں درو خدا سے درو سنیاں جی مورے ڈر لاغ ایک دن کو وہ دن کون سا موت کا دن کے جب ہمارا حساب کی بار دن گورے گھڑی پل کو سنیاں جی مورے در لاغ ایک دن کو ہماری سجدہ امام بیگم نے تیس گنان بنائے لیکن نو دس گنان ملتے ہیں باقی گنان ملتے نہیں مگر اس کے سارے گنانوں میں روحانیت ہے سجدہ امام بیگم کے جتنے بھی گنان ہے عجزی ہے ونتی ہے روحانیت ہے اے مولا جسے کہ سجدہ امام بیگم کہتی ہے میرہ مولا میرا ہاتھ پکڑ نا میرا ہاتھ پکڑ نا پکڑ ہاتھ حضر امام کی مہربانی حضر امام کی دیاء مولا اس کی روحانیت کرسی پہ بیٹھ بیٹھ بڑھ بڑا ہی ہے اور آج کل ہمارے جماعت خانوں کے اندر کرسی پہ بیٹھ زیادہ ہو رہے ہیں ان میں آدھیں ایسے ہیں کہ نیچے بیٹھ سکتے لیکن کرسی پہ بیٹھ میں آجزی کرتے وقت جتنا بن سکے ہمبل بنو ہیومیلییشن جو ہے انگریزی زبان کا جو لفظ آجزی ہے آجزی مولا سے مولا سے ہمیشہ دعائیں مانگو ایک اور بات میں کہنا چاہتا آدمی ذرا ایسا سکسس فل ہوتا ہے خاص کوئر کے بیجنس میں پیسے میں آوک بڑھ جاتی ہے شان شوق بڑھ جاتی ہے تو مغز کا تیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے تو سمجھتے میں نے جیسا کوئی نہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے مال دولت کے قرن سے سکسس کے قرن جب یہ آتی ہے تو اوپر مولا اس کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہو خدا اس کو ہیٹ کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ بڑائی مولا کی کھانا ہے خورا کے تقبر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں پرائیڈ یہ اس کا کھانا ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں بڑائی اس کی ہے وہ کہہ سکتا میرے سیوا کوئی نہیں ہم نہیں کہہ سکتا ہم کو بچھر مال ڈالے اس لئے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچہ سمجھو ہمبل سمجھو کبھی بڑائی نہیں کرنا کسی بھی چیز کی کسی بھی چیز کی جس چیز کی آپ بڑائی کرو کہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہی چیز دشمن بن جائے گی وہی چیز دشمن بن جائے گی ظلیل کر دے گی خوار کر دے گی آدمی کو ملیا میٹ کر دے گی میں کبھی کبھی ہسٹوری ہسٹوریر ہونے کے نتے ہسٹری کی ایثیوپیا میں راجہ تھا ہیلی سیلاسی ہیلی سیلاسی بادشاہ اس کو ایمپرنر کہتے تھے لائن آف جودہ تم اکھی والا آدمی ظلم کرتا تھا خو ہوا اور اس کی ملیٹری نے اس کو اتا دیا اور اس کے ظلموں کے قرن سے کرنے والا خدا ہے لیکن کراتا ہے جو جنرل نے اس کو اتارا اس نے اس کو جیل میں ڈالا جیل کیا تھی ایک چھوٹی سی مٹی کے بنا ہوا روم تھا آجو باجو میں پہرے تھے بھاگ نہیں سکتا تھے اس کو ضریل کرنے کے لئے ایک بڑے پلیٹ میں لمبی ٹرے میں کھانا دے وے ایک سائیڈ میں یہ کھا دوسرا سائیڈ میں کتا کھا 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 ایک ہی پلیٹ میں ایمپورر ہیلی سیلیسی لائن آف جوڈا کھانا کھاتا ہے اسی پلیٹ میں دوسرے کنارے پہ کتا کھاتا ہے جب میں پہلی دفعہ میں نے یہ چیز پڑی میں رو پڑا بادشاہ آج کتے کے ساتھ کھاتا ہے اے مولو مومنوں مولا سے بہت درو مولا کے انصاف سے اس کے جسٹس سے اس کے لوہ سے بہت درو ہم اتنے طاقت وال رہی ہیں ہم کمزور ہیں ایک کتے کے ساتھ لڑنا ہو ہے تو آدمی لڑ نہیں سکتا ہے کوئی جنگلی جانور کے ساتھ آدمی لڑ نہیں سکتا دس انچ کا ساپ کارتا ہے تو مر جاتا ہے یہ چھوٹا سا بھون بھون کرتا ہوا جو مچھر کارتا ہے تو بخار آ جاتا ہے کیا ہے آدمی انسان کیا ہے ایک بٹھی خاک اور اس میں انسان کی بڑائیاں انسان کے دب دبے انسان کے عیش آرام دینا دینا میرے جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے پیر کہتے ہیں اپنے دل کے اندر یہ سوچو مولا کی بڑائی کرو اور کوئی بڑا نہیں آپس آپس میں محبت رکھو میں ایک چیز اور کہنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے کراچی میں آئے ہوئے ایک ویک لگ بڑ ہوا میں اچھے تاریخ کو ادھر آیا آج چودہ تاریخ ہے اور میں آگے چلوں اس سے اس کے پہلے گئی کر مولانا آجر امام کی جنم خوشحالی کی آپ کو مبارک تو مجھے ایک ویک ہو گیا ہے میرے پاس اس ایک ویک میں چالیس سے پینتالیس ایسی باتیں آئی ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں مومن بھائیوں میں غصہ بہتا ہے میں اسی ورس سے جانتا ہوں یہ جو غصہ ہے ہمارے مذہب میں آرام ہے ان کو ہمارے پیروں نے منا کیا ہے اے مومنوں جو روحانی آدمیں ہوتے ہیں ان کا گھر سمسار بھی اچھا ہوتا ہے میاں بیوی دونوں سمجھو ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں بچے نیک پھول کی طرح ہوتے ہیں خدا کی رحمتیں نیامتیں اترتی ہیں بھلے کروڑ پتی نہیں بنے لیکن سکھ کی روٹی کھاتے ہیں سکھ کی روٹی خدا کی بڑی نیامت گھروں میں لڑائی جھگڑے اور اس میں میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ اولاد کو خراب کر دیتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں میاں بیوی جب ہی جھگڑتے ہیں تو بچے دونوں کو دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کوئی ایک بچہ یا دو بچے اپنے دل میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ظلم کرتا ہے یا باپ یا ماں اور دل میں گانٹ بام لیتے ہیں بچے بول نہیں سکتے ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن چھوٹی عمر سے وہ دو میں سے ایک کو ہیٹ کرتے ہیں یا باپ کو ہیٹ کرتے ہیں یا ماں کو ہیٹ کرتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہیٹرز زندگی بھر رہتی ہے بچوں کی زندگی بگڑ جاتی ہے کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑے میں ان کا بھاوشی خراب ہو جاتا ہے ان کے ایجوکیشن خراب ہو جاتی ہے منٹل کنڈیشن میں خراب ہو جاتی ہے میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ دس سے گیارہ بارہ برس کے لڑکا ماں باپ کے جھگڑے میں پاگل ہو گیا تعلیم ایجوکیشن چھوڑ دی جماعت کا نہ چھوڑ دیا بس بیٹھا رہا کر سوچتا ہے منٹل کنڈیشن پیدا ہو گیا اگرچہ اس بچے میں اپنا جو کچھ بھی عمل کیا ہے پاسٹر لائف میں اس کے حساب سے اس کو سزا ملتی ہے لیکن اس کا کارن کون بنا ماں یا باپ ایسے کیسز آج جماعت میں بہت ہو رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں بھی اور کم نصیبی سے پاکستان میں یہ چیز ہو سر ہی ہے اپنے گھر کی زندگی ٹھیک کرو کچھ کچھ عورتوں کا واقع ہے مردوں کا زیادہ ہے وہ عورتیں کے جو پرنا لکھنا جانتی ہے اور خاص طور پر وہ امریکہ یورپ پرگرہ کی سائیڈ میں جھگڑا کرے تو آدھی ملکت ملے اسے تو جان بھوچ کے جھگڑا کرنے والیاں بھی نکلی ہیں مگر یہاں یہ چیز نہیں چلتی ہے یہاں گھر کے اندر بچوں کی خاطر اور اپنے آقابت کی خاطر اپنے روحانی زندگی کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر سکھ شانتی سے رہو کھاؤ پیو کھرود بھوسہ نہ کرو نمکس کرو بھائیو بھائیو ان بہنے بہنوں کی اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو بچوں کو سمجھاؤ اگنور کر سہن کرو جھگڑا نہ کرو نمکس کرو پریل سے رہو بھول جاؤ یہ چیزیں روحانیت میں کام آتی ہیں اور صبح کی عبادت میں تو خاص طور پر کام آتی ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپر ہے وہ کیسا ہے مومن تیجے دھرتی جیوہ پیر کہتے ہیں دھرتی جیوہ آتے ہیں یہ جو دھرتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالو دھرتی بھی چیاری سہن کر لیتی ہے گندی چیز ڈالو اچھی چیز ڈالو دھرتی سب کچھ سہن کر لیتی ہے مومن تیجے دھرتی جیوہ چاند پڑو سہن شکتی پیدا کرو پیشنس پیدا کرو اور دنیا کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے روحانی سائل کے ویرود ہیں ہم کو ہماری روحانیت کے لیے اتخارات کرتی ہے ان تمام چیزوں کو جیسے کہ لالچ ہے غصہ ہے عرشہ ہے حسد ہے ان چیزوں سے بچھو من کا سخ پاؤ میں پھر دور آتا ہوں میں بہت دفعہ اپنی واضحوں میں کہتا ہوں یہ میرا ایڈیم ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ اور اپنے مولا سے محبت کرو اپنے مولا کی فرمان بلداری کرو اپنے مولا کی بڑائی کرو اپنے مولا کو یاد کرو اپنے مولا کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرف بھی لے جاؤ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مولا کی تعریف کرو اپنے مذہب کو سکھاؤ اسی طرح سے جماعتوں کی اندر بھی سکھ شانتی سے رہو امام کے بنائے ہوئے لیڈروں کا مان کرو عزت کرو امام نے ان کو بڑائی دی ہے اور ان سب کے حکم میں رہو کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے قائد قانون میں حضر امام نے لکھا وہ حضر امام نے لکھا اس لئے اے مومنوں سکھی اور آباد رہا مولا آپ کی نے کو میں نے پوری کرے آفتے والائیں دور کرے بدیوں برائیوں سے بچاوے آفتے بیماریاں تکلیفیں دخا کرے مولا آپ کی نے کو میں نے پوری کرے دوسوندی بنائے حقیقتی سمجھ دے ہوئے عبادت کا شوق دے ہوئے جمعت خانے کی حاضری میں آپ کو توفیق دے ہوئے گھروں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے ہوئے زمین اور آسمان کی تمام بلائے دور کرے مولانا حضر امام آپ کو تندرستی دے ہوئے آپ کی آل اولاد کو تم قبیلے کو تندرستی سے رکھیں سکھ شانتی سے رکھیں جوزی رزق میں برکت دے آپ کی جواب میں آپ کے بپار میں مولا آپ کو برکت دیں اور حق پر رکھیں کوئی کا مہتاج نہ کریں اللہ حضر امام ہمیشہ آپ کو آپ کی روحانی بخشہ دیں سکھی آباد آئی زندہ